آئی میرے دوستو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دس باتیں اختلاف کی ہیں تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھو میں اختلافی باتوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اور میں ان چیزوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جو مکرو یا مستحب کے درجے کی ہیں بلکہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو واجب اور فرض کے درجے میں ہیں یا منع ہو تو حرام کے درجے میں ہیں اور جن میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے علماء سارے مفتی کسی مسلک کے ہوں کسی مکتب فکر کے ہوں سب کے نزدیک وہ بری چیز ہے وہ حرام ہے وہ گناہ ہے وہ کھلی اللہ کی نافرمانی ہے ایسی چیزوں میں امت آج بکسرت مبتلا ہے بکسرت مبتلا ہے رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہماری عورتیں بازاروں میں خریداری کر رہی ہیں ہمارے دکاندار بازاروں میں بیچ رہے ہیں وہ لباس جو ننگا لباس ہے جس کے آستین نہیں ہے یا آستین کی رگہ باریک جالی ہے وہ لباس حرام ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے دیوبند کے ہوں علماء کے بریلی کے ہوں علماء ہنفی ہوں کے شافعی ہوں مالکی ہوں کے حنبلی ہوں مقلد ہوں کے غیر مقلد ہوں ارے جس کسی کا بھی نبی پہ ایمان ہے قرآن پہ ایمان ہے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے کوئی مکتب فکر کا ہو کوئی عالم بھی اسے جائز نہیں کہہ سکتا سب کے نزدیک حرام اور قطعی حرام لیکن بازار دیکھو بھرے ہوئے ہیں نوود فیصد میں پچینو ٹینو فیصد خریداری یہی ہو رہی ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا رمضان ایسا ہے جیسے کسی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ کوئے میں کتہ گر گیا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے انہوں نے مثلا کہا کہ دو سو ڈول پانی نکالو یا پورا کواں خالی کر دو پھول اور پھٹ گیا ہے تو اس میں پانی نکالنا شروع کیا پانی سارا نکال دیا مگر کتہ نہیں نکالا بتاؤ کہ وہاں پاک ہوگا وہاں کبھی پاک نہیں ہوگا ہم پانی نکالنے کو تیار ہیں کتہ نکالنے کو تیار نہیں ہے تراوی پرنے تیار ہیں نفلیں پرنے تیار ہیں لیکن ہمارے مرد ہماری عورتیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں چھوٹنے تیار نہیں آج ننین نو فیصد ہمارے گھروں میں وہ لباس ہے جو قطعی حرام ہے کن چیزوں پر لڑ رہے ہو یہ وہ چیز ہے جو کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے یہ لباس جس میں گلہ کھلا جس میں پیٹ کھلا جس میں پیٹ کھلی ہوئی اور مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے حرام ہے اور حرام ہے قطعی ایسا لباس جو اسکن ٹائٹ ہو بدن سے بلکل چپکا ہوا ہو عورت کے لیے بھی حرام اور مرد کے لیے بھی حرام اس کا بیچنا بھی مکروع تحریمی ادھر نماز پا رہے ہیں ادھر بازار جا رہے ہیں ننگا لباس خرید رہے ہیں ننگا لباس بیچ رہے ہیں ننگا لباس سی رہے ہیں یہ سب مکروع تحریمی کے درزے دیں ہماری عورتیں درزی کے پاس کپڑے بھیجتی ہیں اور بار بار تاقید کرتی ہیں کہ گلہ چھوٹا رکھو اس کے باوجود بھی ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گلہ درزی بڑا بنا کے بھیج دیتا ہے پھر بھیجتے ہیں کہہ رہے بھائی تم کو تو پہلے ہی کہا تھا کہ گلہ چھوٹا رکھنا ہے اتنا بڑا ہم نہیں پہنتے تو درزی یہ کہتے ہیں کیا کریں کارتے کارتے عادت پڑ گئی ہے ایک آپ کے پاس سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ گلہ چھوٹا بنایا جائے اور دوسروں کا حال یہ ہے کہ گلہ چھوٹا بن جائے تو کپڑا واپس آتا ہے کہ گلہ بڑا بنا کے دو میرے دوست تو ہسنے کے نہیں رونے کا مقام ہے رونے کا مقام ہے دین کے صرف اس کا نام ہے کہ تراویی پڑھ لو دین تو یہ ہے اور یہ وہ احکامیں جو اختلافی نہیں ہیں یہ وہ احکامیں جو قرآن میں ہیں اور منصوص ہیں وَلْيَوْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِیْنَتَهُنَّ قرآن نے صاف صاف ایسی سراحت سے ایسی کھول کر باتیں بیان کی ہیں پردے کے احکام دیئے لباس کے احکام دیئے تو کہا کہ عورت کو یہ چاہیے کہ کپڑے تو بھرپور پہنے ہی پہنے کپڑے پہننے کے بعد بھی اوڑنی اس طرح سے اوڑے کہ اپنے گلے کے اوپر اس طرح سے ڈال لے کہ گلہ بھی چھم جائے اور سینہ بھی چھم جائے یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے یہ کسی فقیہ نے نہیں بیان کی ہے یہ بات یہ بات کسی ضعیف حدیث میں نہیں ہے یہ بات قرآن کی آیت میں ہے قرآن تو پہلایا ہو مگر قرآن کے احکام پہ عمل نہیں ہے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا براہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنے اور اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اخیر زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود منگی ہوں گی ان کا لباس مختصر ہوگا یا ان کا لباس باریک ہوگا یا ان کا لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پہننا نہ پہننا برابر آپ نے کیا فرمایا آپ نے نہ صرف خود لانت فرمائی آپ فرماتے ہیں ان عورتوں پر لانت کرو وہ ملعون عورتیں ہیں وہ ملعون عورتیں ہیں اور جو مرد پسند کر رہے ہیں ایسی چیزوں کو وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں اب روز بروز لباس منگدہ ہوتا جا رہا ہے علامات قیامت میں سے ہے اللہ کی لانت اور اس کے غزب کو دعوت دینے والی چیز ہے ہمارا رمضان گزر رہا ہے مسجد میں ہمارا رمضان اور بازار میں اللہ کے احکام کی خلاف فرس کے ہوئے ہیں